اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آج کا جو میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ناشکری کرنا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے تب تک ہمارے پاس کچھ حاصل نہیں ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور ہمیں جو مل رہا ہے اس میں سے بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر جا کر نبی اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے تو جناب علی وہ کوہیتور کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں ایک آدمی ملا جس نے کہا اے موسیٰ تو اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے تو اس سے جا کے کہنا کہ مجھے تو نے اتنا نواز ہے اب مجھے اپنی جتنی بھی تیری طرف سے دیوئی نعمت ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے پاس سب کچھ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے گے دیکھا ایک اور آدمی اس نے بلکل برنا کھڑا ہوئے لیکن اس نے اپنے جسم کو مٹی سے ڈھاپا ہوئے اس نے کہا ہے موسیٰ تو اپنے رب سے جا کے کہنا کہ مجھے بھی کچھ نواز دے مجھے بھی کچھ اتا کر دے دنیا خوش ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ پہننے کو ہے نہ کھانے کو ہے تو اپنے رب سے جا کے میرے لئے یہ ریکویسٹ کرنا کہ بھئی یا اللہ اس کو بھی کچھ دے دے تو وہ اللہ تعالی سے کلام کرنے جب کوئی طور پر جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے یہ دونوں کی معاملات ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور کچھ نہ ہے تو اس کو کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے اور جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مٹی سے میں نے اپنے جسم کو ڈھاپا ہوا ہے اس کو بول تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے اور ہر چیز تجھے وافرم مقدار میں ملنا شروع ہو جائی اور تو بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گا تو جناب علی تو عزت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے پاس گئے تو پہلے اس کے پاس گئے کہ جا کے جس نے مٹی سے اپنے آپ کو ڈھاپا ہوا تھا اس کو جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے میسیج ہے پیغام ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ کم ہی نہیں ہوگا تو وہ بندہ کہتا ہے کس چیز کا شکریہ ادا کروں کس چیز کا میرے پاس کچھ ہو تو میں شکر ادا کروں جب جیسے وہ یہ بات کرتا ہے تیز ہوا کا جھوکہ آتا ہے جو مٹی سے اس نے اپنے جسم کو ڈھاپا ہوتا ہے وہ مٹی بھی اڑ جاتی ہے مطلب وہ نعمت بھی اللہ کی چھن جاتی ہے تو یہ معاملہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور اب اپنے اللہ کو کہنا کہ بھئی مجھے اور کس چیز کی ضرورت نہیں اپنی نعمتوں کا جو سلسل ہے اسے کم کر دے تو حضرت موسیٰ اس سے جا کے یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا اتنی میں اس کے ہاتھ میں کنکر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اس کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے اس نے مجھے بہت نواز ہے بہت نواز ہے اتنی میں جب کنکر وہ نیچے اٹھانے کے لئے جھکتا ہے تو دیکھتا ہے وہ سارے ہیر جورات بن جاتے ہیں مطلب وہ اس نے شکر ادا کیا تو اس کو بہت کچھ مل گیا مطلب کہ جو ہم شکر کرتے ہیں یہ جس نے ہمیں تھوڑا بہت دیا ہے ہم اس کی نعمتوں کا کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اتنا دیتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں آج کل ہمارے پاس سب کچھ ہے ہر چیز ہے بس ہمیں شکر کی ضرورت ہے اب بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائے ریسنٹری میرے ایک دوست سے واقعہ بیان کر رہا تھا کہ بھئی میں ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا تو وہاں کے جو ماشاءاللہ دیکھا ریسٹورنٹ میں کھجا کھج بھرا ہوئے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے تو میں نے بولا بھئی مینیجر سے میں نے ملاقات کرنی ہے تو مینیجر سے جیسی وہ ملا تو مینیجر کو بولا ماشاءاللہ تو کچھ عرصے میں ہوتل نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو مینیجر نے کہا وہی وقت فرضی سا جملہ جو سارے بزنسمن اور بزنس کمیونٹی کرتے ہیں کہاں بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں بس ایسی نظر آ رہے ہیں کوئی ہمیں اتنا خاص نہیں ہے بس آپ کو ایسی لگ رہے ہیں کہ ہم بہت کمار ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے آج کل پورا ہی نہیں ہوتا مطلب دوسری الفاظ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق کی اور دیئے ہوئے انعامات کی ناشکری کرنا اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پھر ہمارے پاس کیسے کچھ آ سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انعامات کی ناشکری کریں تو یہ ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے اور دیکھیں جب ہم کس لیے لوگوں سے اپنی ساری انویسٹمنٹ سارے پیسے ہم کیوں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کرتے ہیں ان کو کیوں بتاتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں پہلا تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ پیسے دے کے فسد کر کے ہم پہ جادو نہ کروا دیں اب دیں پاکستان میں بلکہ جو جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں آدھے لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو کیا جاتا ہے اور آدھے لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم پہ جادو ہوا ہے تو یہ اس پہ ایسے ہم اسی چکر میں رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں بس لوگوں سے اپنا جو اللہ تعالیٰ کے دیئے انعامات چھپائیں کبھی کوئی ہم سے ادھار نہ مانگ رہے بھئی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے اور اس کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو دگنا دے گا اور پھر اور دگنا دے گا تو ہر عالمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھئے ہم سے جو نون مسلم ہیں وہ بہت کچھ سیکھ گئے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں سیکھیں ہم ابھی تک وہیں پر ہم چھوٹی سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس چیز پر آپ نے غور کرنا ہے اور اچھے میسیج کو شیئر لازمی کیا کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ